علیمہ خان صاحبہ تو آ رہی ہے اتجاج میں تو بشرا بی 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 اتجاج میں شامل ہوں گی یا نہیں نہیں آج ان کی سٹیٹمنٹ آگئی ہے شیخ عقا صاحب کی کہ وہ اتجاج میں شامل نہیں ہو رہی علیمہ اپا کا اور بشرا بی بی کا کوئی کردار نہیں ہے کوئی عوضہ نہیں ہے کوئی منصب نہیں ہے خان کی بینے ہیں اور ایک خان کی گوجہ فواس صاحب السلام علیکم فواس صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو یہ ابھی آپ نے سنا ہوا کہ شوہب شاہین صاحب اور شیخ عقا صاحب دونوں نے یہ دونوں نے یہ وضاحت کی کہ بشرا بی بی اتجاج میں شرکت نہیں کریں گی کل خبر بھی آگئی کہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ان کے ترجمان کی طرف سے بھی لیکن آج صبح ہم نے دیکھا اچانک وہ اتجاج لیٹ کر رہی ہیں اور ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کتنی عد تک مسادقہ ہیں کہ شاید علی من گھنڈا پور پہ پورا اعتماد نہیں ہے کیونکہ پچھلی دو دفعہ وہ آئے ہیں اور یہاں سے وہ غائب ہو گئے ہیں ڈی چاک پہنچے بغیر تو کیا اس وجہ سے آ رہی ہیں ساتھ کے اس دفعہ کوئی شخص ادھر ادھر نہ ہو سکے دیکھیں اب سان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں میں نے تو کم از کم کوئی ایسا لیڈر نہ دیکھا نہ پڑا کہ جو جیل کی کال کوٹھڑی سے آواز دے اور پورا پاکستان اس طرح سے سٹینڈ سٹل ہو جائے جیسے آج سٹینڈ سٹل ہے جیسے کل سٹینڈ سٹل تھا اور جو لگ رہا ہے اب کل بھی رہے گا یہ تاکر صرف عمران خان کے پاس ہے کوئی اور نیڈر تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور یہ تو بہت بڑی میں سمجھتا ہوں عمران خان نے پاکستان کی تاریخ رکم کی ہے کہ تن تنہا سارے لوگ کہہ تھے جی پتہ نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے لیکن انہوں نے جس کانفیڈنس سے ایک آل دی اور اب میرے خال میں تو حکومت نے جس پینک کا مظاہرہ کیا ہے اس سے ہی ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کی سیاسی حیثیر اتنی مسلم ہے اور کیوں اس کی جو انکلوین ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ضروری ہے جہاں تک گشہ بی بی کا تعلق ہے یہ انیس سو انتالیس میں جب جوہاں لان نحرو گرفتار ہوئے تو ان کی والدہ ان کی بیگم ان کی بہن نون پلٹیکل تھی انہوں نے ان کی رہائی کی تحریک چلائی نسرت بھٹو نے زلفکارلی بھٹو شہید کی رہائی کی تحریک چلائی کلسوم بی بی نے نواز شریف کی رہائی کی تحریک چلائی اور اسی طرح سے بینظیر بھٹو نے مریم نواز نے جب تک فیملی رہائی کے لیے اور تحریکوں میں ساتھ نہیں جڑے گی باقی لوگوں کو تو احساس نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں بشرا بی بی نے بڑا دلے رہنہ پیسلہ کیا ہے اور جو آج بینٹ کر رہی ہیں اور یہ بھی ایک بڑی دلے رہنہ بات ہے اور اس سے لوگ جڑیں گے اور یہ ایک بڑی اچھی اور مصبت طرف ٹھیک ہے لیکن آپ نے نسرت بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا بینظیر بھٹو کا کیا مریم نواز کا کیا یہ تمام سیاستدان ہیں تھی اور باقاعدہ الیکشن لڑے سرکاری عوضوں پر فائز رہے تو پارٹی کے عوضوں پر فائز نہیں تھے بشرا بی بی کے پاس تو ایسا کوئی پارٹی کا بھی کوئی عوضہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی لگتا یہ کنٹرول سارا ان کے پاس ہے جس سے کچھ اختلافات بھی باہر آئے ہیں جیسے میں شیخ وقاس سکرم کا آپ کو دیا ہے انہوں نے بڑی بڑی انہوں نے سمجھ لے آپ روٹ طریقے سے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں بار بار وہ تو نہیں آئیں گی وہ سیاست میں خان نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ کیا ہے نہیں دیکھیں سیاست میں آنا نہ آنا بھی ظاہر ہے از ای سٹیزن ملکہ رائٹ ہے اس کو بھی ایشو نہیں ہے بٹ آئی تنک امران خان کی رہائی کی تحریک میں وہ نہ آئے ہی کیسی عجیب منطق ہے امران خان کی رہائی کی تحریک تو انہیں ہی چلانی ہے علیمہ بی بی کو نورین بی بی کو عزمہ بی بی کو انہوں نے ہی چلانی ہے اور نصرت گھٹو جو تھی انہوں نے تحریک چلا کے واپس چلی گئی تھی ستر کے بعد وہ نہیں آئی وہ تو جو رفکار علی بھٹو شہید کو پھانسی ہی دے دی گئی تو اس کے بعد تو چوائس ہی نہیں بچی تھی وہ نہ کڑی ہوتی تو کیا کرتی اسی طرح سے کلسوم بی بی جو تھی وہ واپس چلی گئی انہوں نے کبھی پھر دوبارہ پولیٹکس میں نہیں قدم رکھا تو دونوں طرح مثالیں اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ خان صاحب نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے تو تاریخ تو سارے ہم رقم کرتے رہتے ہیں سارے لیڈر تمام سیاسی جماعتیں ہیں تاریخ سے آگے بھی بات بڑھے گی مثلا اگر آج اسلامباد میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں پہنچ پائے آج کا آج کی فائنل کال تھی جنہیں کل پہنچ جائیں گے پھر کیا ہوگا اس کے بعد کیا تاریخ رقم ہونے سے آگے بھی بات بڑھے گی یا آئیں گے اور شہر بند کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے دیکھیں اسورلی طور کے اوپر تو یہ تو حکومت میں سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے اگر حکومت یہ سمجھے کہ جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بات چیتی نہیں کرنی وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی تو ہم مانتے نہیں ہیں کوئی بات تو پھر ظاہر ہے کہ آپ احتجاج کی جو کال ہے اور آج پھر آپ دیکھئے کہ اٹھالیس گھنٹوں سے اسلام آباد بلوک ہے اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں پہنچے تو آپ سڑکیں کھولیں گے پولیس ہٹائیں گے تو لوگ پہنچیں گے نا تو لوگ مسلح دستے لے کے تو نہیں آ رہے یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ حکومت مجبور کر رہی ہے لوگوں کو دیوار سے کہا رہی ہے کہ جب تک آپ مسلح نہیں ہوں گے جب تک آپ کے پاس بندوق نہیں ہوگی آپ احتجاج نہیں کر سکتے کسی بھی ملک کے لیے کسی حکومت کی یہ سوچ کہ عام آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ مسلح نہیں ہے کیونکہ وہ آمڈ ریزیسٹنس نہیں دے سکتا اس لیے اس کو مارتے چلے جاؤ اس لیے اس کو دیوار سے لگاتے چلے جاؤ دیکھیں اگر آپ پولیٹیشنز کو ہم لوگوں کو فارق کر دیں گے ہم تو نہیں لڑ سکتے ہمارے پاس تو بندوق نہیں ہے ہم پہاڑوں پہ نہیں چڑ سکتے جب آپ ہم لوگوں کو اٹھا کے پولیٹک سے مائنس کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے پوزیشن نہیں ہوگی پھر آپ کو آمڈ پوزیشن تم قابلہ کرنا پڑے گا جو آپ بلوچستان میں کر رہے ہیں جو آپ خیبر مختوں خواہ میں کر رہے ہیں تو اس لیے حکومت کو اپنی جو رویہ ہے اس کو بدلنے ہی کی ضرورت ہے مزادرات پر آنے کی ضرورت ہے پاسچیت کی ذریعے سلوشن نکاننے کی ضرورت ہے اچھا آپ نے کہ مسلح دستے تو نہیں آرہے لیکن نیم مسلح تو آرہے ہیں گلیلے ہیں ڈنڈے ہیں پتھر ہیں آنسو گیس کے شیل پھینکنے والی گنے ہیں اور بندوکے بھی ہیں جو پچھلی دفعہ پکڑی بھی گئیں اور سرکاری ملازمین بھی پولس والے بھی اس پہ شامل ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل پور امن ہے اور پور امن رہے بھی نہیں ہیں لیکن اصل سوال میرا یہ ہے کہ آپ آپ نے کہا ہے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مزاکرات کرنے چاہیے حکومت تو بہت دفعہ آفر کر چکی جو ہم نے سنا ہے اصل پرابلم تو آپ کی طرف ہے خان صاحب کی طرف ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس حکومت سے بات ہی نہیں کرتا میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا دوسری طرف آپ سٹرگل کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ کیسی انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سٹرگل ہے جس میں آپ دوستی بات سب کچھ معایدے ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو پہلا حصہ آپ نے کہا کہ پور امن نہیں ہے اور وہ اتنے لوگ وہ تو دیکھیں نا یہ تو سرکار نے ابھی ایک اسلام آباد جو سیشن کوٹ ہے اس میں یہ کیسے گیا جو آپ نے ابھی پیلیگیشن دھو رہے ہیں تو اس پر یہی ایلیگیشن تھے کہ یہ ہزار پولیس والوں کے اوپر حملہ کر دیا تو جائش صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بھی پولیس والا زخمی نہیں ہوا اور ایک بھی جو دوسری طرف جو ہے وہ سینکڑوں جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے کارکون وہ زخمی بھی ہوئے اور ان کو بڑی شریف نقصان بھی پہنچا جو مجھے خطرہ ہے ڈر ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ قرمن احتجاج کو نہیں مانے گے جب آپ پولیٹکس کا جو روم ہے پولیٹکس کی جو ایک خضا ہے وہ نہیں رہی گی تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے دوسری پر یہ ہے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جو آپ نے کہا کہ باتچیت کا جی میں اس طرف پڑا رہا ہوں لیکن بات چیت میں سمپل بات ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ حکومت ہیں یا اس سے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہیں یہ کو آپ بخبر صحافی ہیں آپ زیادہ بہتر وزا سکتے ہیں لیکن آپ باتچیت اسی سے کریں گے نا کہ جو کوئی عملی طور پر بڑھ سکتا ہے آگے میری نظر میں تو گرینڈ پلٹیکل ڈائلاؤگ ہونا چاہیے جس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو اور جو تین نقات جس پہ خان صاحب نے بات کی ہے ایک ہے کہ ہمیں منڈیٹ واپس کیا جائے دوسرا ہے چھوٹس میں آئینی ترمیم واپس لی جائے اور تیسرا ہے کہ پریزنرز جو ہیں پلٹیکل پریزنرز ہم کو ریلیز کیا جائے میرا خلال ہے کہ جو تیسرا نقات ہے اس کے اوپر فوری قدامات کی ضرورت ہے پہلے دو کے اوپر تو بھی باتچیت ہوگی وہ باتچیت آگے بھی بڑھ سکتی ہے اس پر ساری ہے کہ یہ گرانڈ پلٹیکل ڈائلوگ کی ضرورت ہے پہلے دو نقات کے لیے اچھی تجویز ہے لیکن میرا سوال وہی ہے کہ خان صاحب نہیں مان رہے نا اس پر وہ کہتے ہیں میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے چورہ ڈاکوں ہیں میں نے تو سیمنشمنٹ سے بات کرنی ہے جس کے بس طاقت ہے میں تو اس سے بات کروں گا پھر کیا کریں کہاں سے گرانڈ پلٹیکل ڈائلوگ چھوٹس ہوں جب مانی نہیں رہے نہیں لیکن اب سار صاحب نہیں ہو کیوں نہیں کر رہے ہم میں آپ الیکشنوں سے پہلے بھی دو مئن تک نونڈی کو پیبرز پارٹی سے باتچیت کر رہے تھے اور عمران خان بھی دوبارہ باتچیت کریں گے اگر آپ مولانا فضل الرحمن صاحب کو محمود اچنگزی کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں تو بلاول بھٹو اور نواز شریف کے ساتھ یہ شباز شریف کے ساتھ کیا پرابلم ہے the only problem is کہ شباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے number one number two جب شباز شریف نے اسمبلی کے اندر کہا کہ باتچیت کریں اگلے دن گشرا بی بی اریسٹ ہو گئے اور وہ گیارہ مہینے جیل میں رہے ہیں اب آپ دیکھیں اگر وزیراعظم کی بات کی حیثیت یہ ہے اور وزیراعظم اپنی بات کا پیرہ ہی نہیں دے پاتے تو پھر ان سے باتچیت کیا ہوگا ظاہر ہے کہ محول حکومت میں پیدا کرنا ہے میں آپ سے آج یہ عرض کر رہا ہوں آپ یہ تکیسان کا ہے پلٹیکل پیزنس کا حکومت اس کے اوپر آج ریلیف آناؤنس کرے کل مذاقرات شروع ہو جائیں گے سب سے اچھا یہ بتائے گا آپ نے ابھی ہم علی بن گھنڈاپور کا جو ذکر کر رہے تھے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں وہ سرکار کے لوگوں کو بھی ٹیچرز کو بھی کہا انہوں نے جو وہاں پہ سسپینڈ کیا ہوا ہے ان کو ایک لاکھ ٹیچرز کو ان کو بھی کہا ہمارے ساتھ چلیں پھر پولیس کے ملازمین بھی ہیں اور سرکاری داروں کے ملازمین بھی ہیں پولیس کی سرکار کی گاڑیاں بھی ہیں پیسے بھی ہے پیٹرول بھی ہے آج تو سنا ہے ہم نے کے ون ون ٹو ٹو کی ایمبلنسز نہیں آ رہی لیکن اور چیزیں آ رہی ہیں پنکھیں بہت بڑے بڑے ٹرکوں پہ لگائے ہوئے ہیں کچھ کرینیں بھی ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے یہ اتنے سارے سرکاری وسائل ایک سیاسی کشم کش کے لیے استعمال کرنا کیا یہ زیادہ ضروری نہیں تھا کہ سبائی حکومت کورم ایجنسی پہ فوکس کرتی اور یہ سارے وسائل اس طرف لگاتی بجائے اسلامواد پہ حملہ کرنے کے نہیں یہ جو چیزیں آ رہی ہیں ٹرک کے اوپر جو پنکھیں لگائے ہوئے ہیں یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبائی بجٹ سے لگائے گئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اس کی ہے چیز ایڈیگیشن کے اوپر کہ یہ سبائی پنکھیں جو لگائے گئے ہیں لیکن سبائی بجٹ سے لگائے گئے ہیں یہ پنکھوں کی تصور بات نہیں میں نے کی میں نے سرکاری گاڑیاں جو وہ استعمال کر رہے ہیں ان میں جو پیٹرول لگ رہا ہے سرکاری ملازمین جو ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ سرکاری سیکیورٹی گاڑ ہیں گن میں نے وہ سارے سرکار کے بیسے ہیں جو پنکھیں ہیں وہ یعنی جو پنکھیں ہیں وہ تو پیٹی آئی کے اپٹے پیسے سے ہیں لیکن وہ جس گاڑی پہ لگے ہوئے ہیں اس کا پیٹرول گورنمنٹ دے رہے ہیں نہیں دیکھیں آپ مطلب بہت سمارٹ ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم بھی جیلم سے گزر کے فیصلہ پا جاتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جن گاڑی وہ سفر کر رہے ہیں پنکھوں کی گاڑی کی بات نہیں کر رہا پنکھوں کی میں نے ایک اگزامپل دی ہے تیاری کی کہ اتنی تیاری اتنی سوچ اتنی اکل استعمال کی علی بن گنڈاپورٹ صاحب نے اتنی سمارٹنیس دکھائی سٹریٹیجک پلاننگ کی کہ پنکھیں بنوالی ہے میں کہہ رہا ہوں ایسی پلاننگ کرتے کورم ایجنسی جانے کے لیے وہاں سرکاری مسائل بھی استعمال کرتے پرائیویٹ بھی کرتے کورم ایجنسی کیوں نہیں گئے ایکسٹریمزم تو باکستان کی ایک جنون پرابلم ہے اور اس کو کسی ایک پارٹی کا سے یہ حل بھی نہیں ہوگی اس کے اوپر ایک متفقہ لا عمل چاہیے جیسے ہم نے لیٹ تو سبائی حکومت نے لینی ہے اور اس پہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں عمل نہیں ہوتا آپ جی نہیں سبائی حکومت کی جتنا اختیار ہے اور پیٹل گورنمنٹ کے کتنے اختیار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کتنے اختیار ہیں یہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے لہٰذا اس کے اوپر تو یا تو فرم آپ ہوں جی اور آپ کو معلوم ہے ایکسٹریمزم کے اوپر ہمارے بیوز تو کلر ہے اور جو کچھ کورم میں ہوا ہے اب اس پر تو مطلب آنسوی ختم ہو گیا ہے لوگوں کے جس طریقے سے یہاں پہ اب چیزیں ہو رہی ہیں اور جتنی نفرت کا اظہار ایک دوسرے سے یہ گروہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں جس طرح کا معاملہ یہ چلتا ہے آپ کے لہجے میں تھوڑا سا مایوسی مجھے محسوس ہو رہی ہے اگر یہ یہ ہماری سوچ ہو گئی کہ کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے تو فواس صاحب مجھے بتائیں ملک تو ہمارا سب کا ہے نا تو اس چیز کو اتنے بڑے مسئلے کو اگر ہم یہی سوچتے رہے کہ سبائی قومت کے پاس کچھ نہیں ہے وفاقی قومت کے پاس کچھ نہیں ہے کسی کو انیشیٹیف تو لینا پڑے گا نا چاہے میڈیا ہی لے ہم ہی بات کریں آپ ہی بات کریں کوئی ایک سیاسی جماعت خاص طور پر جس کی حکومت ہے وہ جرگہ بھی کل انہوں نے بھیجا تھا وہاں پہ تو اس میں زیادہ ایفٹ کی ضرورت نہیں ہے زیادہ آہ زور شور سے پیشن سے جو وہ پیشن جو ان احتجاجوں میں نظر آتا ہے یہ احتجاج بھی کر لیں لیکن اگر پہلے وہ آگ لگی یہ جو سچ مچ آگ لگی ہوئی ہے قرم ایجنسی نے اس کو بجھا لیں پہلے تو نہیں وہ آگ بجھنے والے ایسے تو ہے رہی نا کہ جائیں آپ اور جو ہے وہ جا کے آپ کو پانی لے کے چلے جائیں گے اوپر ڈال دیں گے پنجاب کے اندر جس قسم کی اس وقت ایکسٹریمزم چل رہی ہے اور سارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے جو تقریبیں کر رہے ہیں کراچی میں آپ دیکھئے کہ جس قسم کی لوگوں کو کھڑی چھوٹ ہے کہ وہ جو مرضی آ کے ٹی وی کے اوپر لوگوں کے بارے میں فتوے لے دیں لوگوں کے جو ہے وہ سار کے اوپر سیڈنگ کی جسٹس تک کے سار کے اوپر تو قیمت دگا دیا اگلوں نے آپ کیا کر پہے آپ کچھ نہیں کر پہے کیونکہ ہماری جو حکومت ہے ہماری جو سٹانشمنٹ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سارے ہی اس کے اوپر ابھی تک قوم اپ نہیں ہیں ان کو نہیں بتا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں تو انفورجنیٹی جس ڈیپ ہے جو جن سے یہ فائدہ اٹھا کے یہ سارا معاملہ اور اب تنفرتیں بڑی بڑھ گئی ہیں اور میں آپ سے متفق ہوں سارے کام چھوٹ پہ اس پر توجہ ہونے میں کیلئے ٹھیک اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے اہم سوال ہے میرے خال میں کہ بات ہو رہی ہے کے پی کی لیڈرشپ اور پنجاب کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کے بارے میں اور یہ اتراز آ رہا پنجاب کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ کہ وہ مسلسل فیل ہوئی ہے لوگوں کو نکالنے میں باہر نکالنے میں اور کے پی سے لوگ آئے ہیں ہمیشہ اسلامباد آج بھی صورتحال یہی ہے اور سلمان اکرم راجہ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک پشاوری کیپ پہن کے میں پھر رہے ہیں لاہور کے اندر تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح کی پولٹکس ہے کہ جہاں پہ پنجاب سے آپ کی لیڈرشپ ٹوٹل ناکام لگ رہی ہے شیخ اکرم صاحب کہیں اپنے گھر میں یا پتہ نہیں فارما اس پہ چھپے بیٹھے ہیں بسیں ان کی اپنی ہیں دو سو ان میں سے پتہ نہیں کتنی انہوں نے جلوس کے لیے دی ہیں کہ نہیں دی لیکن لوگوں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں باہر نکلوں سلمان اکرم راجہ کے اپنے بچے شیخ اکرم کے اپنے بچے اور لوگیں حماد ازر ہے اور بہت سارے لوگ ہیں حماد ازر چھپے ہوئے تو یہ سب لوگ جو ہیں پنجاب کی لیڈرشپ کیا ایک دفعہ پھر فیل ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو باہر نکالنے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تو اپنے فیصلے ہیں نا یہ تو ایک انفرادی فیصلہ ہے بچوں کو تو نہیں آپ نے کہنا کہ آپ نے یہ کریں اور طرح تو حسن اور حسین جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بریٹش نیکشنل ہیں ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے پاکستان سے اور جائدادیں لیکن ان کے والدین ان کے والدین لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کا بھی نہیں کہتے نا ہمارو یا مر جاؤ نہیں جب وہ مومنٹٹ کہتے ہیں تو پورا پاکستان سٹینڈ سے لوتا ہے نواز شریف کہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے پنجاب سے تو کوئی نہیں نکلا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی لیڈرشپ میں اس طرف ہی آ رہا ہوں میں اس طرف ہی آ رہا ہوں دیکھیں میں چالیس چالیس ہزار لوگ پولیس کے آپ نے کہا سلمان اکرم راجہ ہو وقاس اکرم وغیرہ وقاس وغیرہ ہو دیکھیں ان کے کہنے پر کیسے لوگ نکلیں گے ان کی تو پلیٹیکل کوئی وہ تو نہیں ہے وہ تو عمران خان نے جب کہا لوگ نکلنے ہیں باقیوں کے جانے بھی کہا لوگ نکلتے ہیں یہ ضرور تھا کہ اگر وہ لوگ پنجاب میں ہوتے اور اورگنائز کر دیتے گاڑیاں کیسے جانی ہیں ایک اورگنائزیکشن نظر نہیں آتی وہ بات اس ساتھ سے تو ٹھیک ہے باقی اس سے زیادہ دیکھیں ان سے کیا ہو وہ تو ظاہرہ پی ٹی آئی میں بھی سارے بھی آئے ہیں سیسے آٹھ اٹھ مہینے ہوئے تو وہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ نے جس قسم کے آج پنجاب میں آپ پولیس اٹھائیں رکاوٹ اٹھائیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ یا تو پھر مسننہ ہو کے آئے وہ تو نہیں اس طرح سے آنا سکتا ہے کہ آپ آگے بندہ نکھڑ نکلے آگے تین سو پولیس کی نفری کھڑی بندہ کیا کرے گا ریسٹی ہوگا تو کیا ہم یہ سمجھیں جورمنٹ کی پولیسی ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو فائنل کال تھی اس سے جو کامیابی کی توقع تھی پی ٹی اے کو وہ اگر پوری نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے بہت سخت کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور پنجاب کی لیڈرشپ لوگوں کو نکالنے میں ناکام ہو چکی ہے صرف کے پی کے لوگی ہیں دوبارہ اور اس وجہ سے وہ اگر نہ پہنچ پائے تو آپ کا یہ موقف ہوگا اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ہیں ملک بند ہے اور مجھے لگ گئے رہا ہے کہ اگر اٹھالیس گھنٹے بھی یہ ملک جو ہے وہ بند رہے گا چلیں اگر اٹھالیس گھنٹے بند ہو گیا آپ کے تینوں مطالبات میں سے کوئی بھی پورا نہ ہوا تو ناکام ہوئی کئی کامیاب نہیں تو پھر قیمت کیا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ آ جائیں گے اصل میں ایشو یہی ہے نا کہ ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کو پولٹکس میں انکلوین نہیں ملے گی جب تک عمران خان کی آپ ایسے کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان میں تو ایسی عدم استحقاب رہنا ہے تو آپ یہ ختم کریں گے اگر ایسے ہی چلنے اگر ایسے ہی چلنے تو ایسے چلے گا اس میں کیا بات ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ فواچ حاضی صاحب نیگا ٹھیک